شہزادی فاطمہ زہرہ کی عظمت کو قرآن نے بیان کی اور اس عظمت کو بھی سورہ احضاب میں اللہ نے رکھا وہ سورہ جس میں آئے تطہیر کو رکھا ہے وہ سورہ جس میں آئے درود کو رکھا ہے شہزادی فاطمہ زہرہ کی عظمت کی آیت کو بھی وہی رکھا کہ جہاں سورہ احضاب کی ورس نمبر 41 میں اللہ ارشاد فرمارا یا ایوہ الذین آمن اسکر اللہ ذکرا کسیرا ایمان لانے والو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذکر کسیر کیا کرو آپشنل نہیں ہے حکم ہے کوئی تو ہے نا ذکر کسیر جس کو کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے آپ مجھے بتائیے اگر پوری زندگی ہوش سوالنے تک سے والغ ہونے تک سے اور قبر تک ہر لمحہ سجدے میں گزر جائے کوئی کہہ سکتا ہے میں نے بڑے کثیر سجدے کی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے میں نے بڑے کثیر روزے رکھیں کوئی کہہ سکتا ہے میں نے بڑی کثیر عبادتیں کی ہیں یعنی ہر اللہ مہاں بھی سجدہ شکر ہو جب بھی اس کی عبادت اس کے میار کے مقابل ہے عبادت تو قدیل ہے اور یہاں آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ذکرے کثیر کیا کرو تو کوئی تو ہے نا ذکرے کثیر کہ جو ہماری اور آپ کی نگاہ میں کثیر نہیں اللہ کی نگاہ میں کثیر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے ماشاء اللہ تو کوئی نماز ہے جس کو اللہ نے ذکرے کثیر کہا تو بتائیے نا کس کو ذکرے کثیر کہا ایک ہی عمل ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا فرزند رسول یہ ذکرے کثیر کیا رہے ہیں تو امام نے کیا رشاد فرمایا کہ بس نماز کے بعد میری جدہ فاطمہ زہنہ کی تسبیح پڑھا یہی ذکرے کثیر محمد والے محمد والدر صلوات اور امام سالی خرشات فرماتے ہیں کہ میں زامن ہوں کہ جو بھی واجب و مستحب محمد نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میری جدہ کی تسبیح پڑھے گا میں زامن ہوں کہ مسلح سے اٹھے گا نہیں اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے یہ کمال تسبیح ہے فاطمہ اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے